بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام علی خانوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پناہ چننل مسلمن پاکستان ورز یہ جو بکرا اسٹم یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں آپ سلمان خان کی طرح کا بکرا ہے جس طرح کے تیرے نام ہیں اس کے بال تھے اس طرح کے اس کے بال ہیں ورز یہ وہ بکرا ہے جو سواد کی پہاڑیوں میں وہاں پہ پہاڑیوں کے اوپر سے حربز اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں جڑی بوٹیاں اس طرح کے پتے کھاتے ہیں کہ ان کے گوشت میں اسی طرح ہی ہے ان کا گوشت جیسے کہ آپ دعائی کھا رہے ہیں اس کا گوشت کھانے سے بہت طریقی بیماریاں بھی ختم ہو رہتی ہیں سلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ناصر خانہ ناصر خان جب کہاں کون سے شہر سے آئے ہو بکرے لے کے سواد سے آئے ہو سواد سے آئے ہو یہ بکرے لے کے مجھے بتاؤ یہ جو بکرا ہے یہ پہاڑوں پر رہتا ہے پہاڑوں پر آؤ تو وہاں کیا کھاتا ہے یہ پہاڑوں میں یہ پہاڑوں میں جڑ بوٹیاں کھاتا ہے جڑی بوٹیاں کھاتا ہے تو اس کے گوشت میں باقی بکروں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے جی اس کا کیا ریٹہ مانگ رہے ہیں آپ اس کا ایک لاکھ تیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار تو کتنا گوشت ہوگا اس میں اس میں ساٹھ کلو ساٹھ کلو گوشت ہے یہ جب سگیاں پول سے تھوڑا آگے آتے ہیں تو وہاں پر یہ جو بھائی ہے اس کے پاس یہاں پر سو کے گریب بکرا ہے اور سارا وہ بکرا ہے جو پہاڑوں پر چلتا ہے باقی آپ پیچھے منڈی میں ایسا بکرا کہیں بھی موجود نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بال کتنے لمبے ہیں اور لالا اس کے بال آپ کٹوہ بھی دیتے ہو جی کٹوہ بھی دیتے ہو صحیح سے ابھی یہ نیشنل اسی آرد میں پہاڑوں میں بھی پھر رہا ہوتا ہے سگیا بریچ میں موجود ہے آپ دیکھیں کہ بھائی جان نے یہ ابھی قربانی کے لئے بکرا لیا اس کے سینگ آپ دیکھیں اور آپ اس کے بال چیک کر رہے ہیں یہاں سے یہ پہاڑی بکرا ہے اور اس نے یہاں پر جتنے بھی پکڑے گڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ سالیڈ ہے اس لائے سر کیا نام آپ پر ہے دلال دلال تو یہ کتنے کا لیا آپ پر یہ نویے گا نویے ہزار کا تو آپ نے اپنے پرسنل لیا یا پھر کھنٹلی کیسے تو کیا سارا سال آپ سوچتے ہیں کہ یار بڑی دائی کی پیسے جمع کرتے ہیں یا پھر پہلے ہی سی اتنے پڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے جاتے ہیں جمع کر کے لیتے ہیں آہ نہیں میں جمع کرتا ہوں چار پانچ ماہ پہلے جمع کرنا شروع کرتا ہوں آپ کو پتا ہوتے ہیں کہ یارم ازا مسلم ہمیں قربانی کرنی ہے اس کے لیے خاندیرہ آپ اکھر ایکسٹر پیسے جمع کرتے ہیں ایک 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 لیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آل بھی یہاں پر بکرے کھڑے پر ڈوپی ہیں اور دوسری دیسی بکرے بھی ہیں آپ نے یہ کیوں لیا کے؟ میں پانچ چی ساتھ پہاڑی کیا رہا ہوں کیونکہ یہ نیچرل وہاں پر پلتا ہے جڑی بوٹیوں گا رہا گیا ان لائک کے یہ جو بکرے ہوتے ہیں فارمی یہاں سوے تو یہ اس کا گوش ٹیسٹی ہوتا ہے اور ٹوٹلی جو ہے نا یہ پہاڑوں باڑی لاکے ساتھ ہے جڑی بوٹیاں کھا گیا اس ویازے مجھے یہ تو سر آپ نے یہ نموہ ہزار کے لیے آپ سے انہوں نے کتنے مانگے تھے انہوں نے میرے سلاق پر مانگے ایک لاکھر بہتا ہے آپ نے صرف دس دار کم کر رہا ہے آپ سے وہ ٹوٹی رہے تھے آپ دیکھیں یہ بکروں کے اندر ہے بکرا کھڑا ہے اس کو پکڑ کے لائرہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ جو بکرا ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ پہاڑی بکرا ہے اور اس کے بھی یہ بال دیکھیں بڑا وزنی میں بہت زیادہ ہے یہ بکرا پسند کی ہے؟ الحمدللہ پچھلے سال ہم نے اسی طرح کا لیا تھا تین دن ڈھوٹ دے رہے تین مڈیاں بھیڑی ہیں اس کے گوشت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت تیسٹی گوشت ہوتا ہے بہت فیادے مند ہے اس کا گوشت پچھلے سال آپ نے یہی بکرا کیا تھا؟ الحمدللہ ابھی آپ کیا کہتے ہیں لہور میں صرف اسی جگہ پر یہ کھڑا ہے؟ میں ہم تین مڈیاں بھیڑی ہیں ملے نہیں ہے کہیں سے بھی ہم نے اس مدبہ یہ ابھی آجاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے باقی گوشت بھی کھائے ہیں ان میں اس کا ڈیفرنٹ ہے اس کا زیادہ تیسٹی ہوتا ہے بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے اس سے بھی فائدے مند ہے اس بکرے کو پہاڑی بکرا کہتے ہیں؟ جی جی پہاڑی آئی پہاڑی آدم یہ پہاڑی بکرا سواس کا ہے اگر آپ کبھی بکرا لینے جاتے ہیں تو اس طرح کا آپ کو اگر بکرا ملتا ہے بالوں حالا تو وہ آپ لازمی لیں کیونکہ اس کے گوشت میں بہت طاقت ہوتی ہے اور یہ جڑی بوٹیاں کھا کے بڑا ہوا پہ ہے اور اس کے کھانے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں